جب بے شاہی کہ حق نواز جنگلی شہید کو آواز بلند کرنی پڑی انیس سو سنتالیس میں جب مسلمان حجرت کر کے آ رہے ہیں حجرت کر کے آنے کے بعد کوئی پوچھتا ہے میں کہاں جا کے بسوں وہ کہتے ہیں بسنا چاہتے ہو اپنا عقیدہ بتاؤ وہ کہتے ہیں محل تشیعوں وہ کہتے ہیں جھنگ میں جا کے بسو جا ایک سو باسک میں سے ایک سو ساٹھ جگیر آرشیہ ہے وہاں جا کے بسو سلسلہ شروع ہوا چیزیں بڑھتی گئی جگیر آرانوں نے اپنی مرضی کرتے رہے آخر وہ دن آیا جسارت کی نعوذ باللہ انہوں نے کتوں پر صحابہ کے نام لکھ کر جنوس نکالے پھر کیا ہونا تھا حضرات بیٹھے ہیں بھائی نے دیکھا ہے مولا حق نواز جھنگی شہید کا وہ قرآنہ گھر جس دہلیس پر وہ شہید ہوئے کچھ مہمان آئے انہوں نے دستک دی ان کو اندازہ تھا کہ یہ وقت حق نواز کے سونے کا نہیں ہے یہ جاگدے کا وقت ہے دستک دی تو جب بیٹھک کا دروازہ کھلا علماری کھلی ہے کتابیں سجی ہیں ہاتھ میں بھی کتاب ہے چہرے پر خوشی ہونی چاہیے لیکن حق نواز رو رہا ہے مہمان پوچھتے ہیں حضرت بتائیے کوئی تکلیف ہے تو ہم دوری کریں وہ کہتے ہیں دور کرنی ہے تو یہ دور کر دیکھ اس نے کتاب میں امبا عیسیٰ کے متعلق کیا لکھا ہے یہ سلسلہ بڑا ہے انیس سو چھے اسی میں اس جماعت کی بنیاد بکھی گئی اور کیونکہ ہم نظریاتی اور قانونی لوگ ہیں جنگوی شہید رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلا الیکشن اٹھاسی میں لڑا جماعت بنانے کے فوری بات جو آیا حضرت میں لڑا اور چاریس ہزار موٹ ملے چاریس ہزار موٹ ملنے کے بعد کسی نے تانا دیا کہ آپ دوسرے نمبر پر آئے ہیں آپ جیت نہ پائے تو کہنے لگے تجھے اس بات کا احساس نہیں کہ حق نواز کے عقیدے اور نظریے کی آباد حق نواز پر چاریس ہزار موٹ نے گواہی دیئے اور جب جو قانون کے دشمن لوگ یہ دیکھ رہے تھے محنت بڑھ چکی ہے تو پھر قانون کے دشمنوں نے گولی چلائی بائیس فروری انیس سو نوے اپنی دہلیز پر ہی جام شہادت نوش کر گئے پھر یہ مشر رکھ جانا چاہیے تھا یہ قانونی جنگ رکھ جانی چاہیے تھی لیکن نہیں رکھی مولا عصار القاسمی تشریف لے کر آئے پچیس سال مر نو جوان لڑکتی پھڑکتی جوانی ذمہ داری اس کے سفر لگی گئی اس کی ذمہ داری میں اللہ نے یہ لکھار پیدا کیا کہ جھن میں رکار یافتہ ووٹ لے کر اسمبلی کے ممبر بنے بات یہ ہے کہ ہم کرتے ہیں بات حقیدے کی ہم بات کرتے ہیں بات قانون کی ہم بات کرتے ہیں نظریعے کی ہم بات کرتے ہیں ریاست کو حمل میں لانے کی ایک تخریر اسفلی نہ کرنے کے باوجود کیا جرم تھا کہ اس حرور قاسمی کو اس کے گھر میں شہید کر دیا گیا پھر مولا زیان رحمان فروغ کی شہید رحمت اللہ علیہ کا انتخاب کراچی قصد زمین پر ایک کارکن پر پڑھا انہوں نے کہا کہ اب جھنگ میں آزم تارک کی ضرورت مولا آزم تارک شہید رحمت اللہ علیہ کو لایا گیا آپ نے الیکشن لڑا اس دور میں جب انتہائی بد امنی تھی جسی وقت جھنگی شہید رحمت اللہ علیہ کو شہید کر دیا گیا جسی وقت مولا اثارو قاسمی شہید رحمت اللہ علیہ کو ان کے گھر میں گولی مار کر شہید کر دیا گیا دونوں کے قاتل بھی نہیں پکڑے گئے اور جھنگی شہید رحمت اللہ علیہ کے مقابلے میں جس خاتون میں الیکشن لڑا تھا آج بھی زندہ ہے مولا اثارو قاسمی شہید رحمت اللہ علیہ کے مقابلے میں جس میں الیکشن لڑا تھا وہ آج بھی زندہ ہے آزم تارک کے مقابلے میں جو ہارا تھا وہ آج بھی زندہ ہے بات یہ ہے یہ سیاسی نہیں بلکہ دفاع صحابہ کے لیے جو قانون بنایا جانا تھا یہ اس کی تکلیف تھی بات یہ تھی کہ 6 اکتوبر کو جب قومی ڈے پر بل پیش ہونا تھا جب آج ممبر بل پیش کرتا ہے اس پر پہس ہوتی ہے تو کیا بنا تھی کہ آزم تارک کو شہید کر دیا گیا